لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو سکھائی تھی سلمانی کلیجی کی ریسپی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے ٹماتر والی سپیشل کلیجی کی ریسپی آخر یہ بیف کلیجی ٹماتر کے ساتھ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے بہت ہی مسالے دار ذائع کا بہت لاجواب ہوتا ہے اور یہ ریسپی آپ لوگوں کو سکھائی جاری ہے ایک ایسے شاپ سے جو کہ لانڈی کے بہت مشہور شاپ ہے اور اس کا ایڈریس ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کلیجی ایڈ کرنی ہے ایک کلو چاہے آپ مٹن یا بیف جو بھی پسند ہو آپ کلیجی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح پہ آلیڈی تھوڑا سا کوکنگ آئل موجود تھا لہٰذا آپ کوکنگ آئل ضرور ایڈ کریں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ فرائی ہو جائے گا تو چار سے پانچ منٹ میڈیم سائز ٹرماتر کو باری کٹ کر کے اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نے مسائلے ایڈ کرنے ہیں نمک سب سے پہلے ون ٹی سپون ایڈ کریں گے کٹیوی لال میں تھری ٹی بل سپون آپ ایڈ کریں گے کٹا ہوا دھنیا آپ ہاف ٹی بل سپون ایڈ کریں گے اور کٹا ہوا زیرہ بھی ہاف ٹی بل سپون ایڈ کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ ون ٹی بل سپون لیں ہری مرچوں کا پیسٹ ون ٹی بل سپون لیں ایک کپ پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر یہاں پر اس طرح سے ایڈ کر دیں گے تو ہری مرچ کا پیسٹ پانی میں اور ہری مرچوں کا پیسٹ بھی اسی پانی میں مکس کر کے ایڈ ہونے ہیں یہاں پر اب تقریباً پاس سے چھ منٹ اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ ٹاماتر بھی ہمارا اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کی طرح بڑھ جائیں گے اب یہاں پر مزید کوکنگ آئل ایٹ کیا گیا ہے آپ بھی کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور پھر چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو مزید فرائے کریں گے اور ٹاماتر کو اچھی طرح سے میش کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو روٹی ہے اسے کلیجی کے مسالوں کے ساتھ لگا کر کھانے لوگ پسند کرتے ہیں اسی لئے جو مسالے ہوتے ہیں کلیجی کے اس میں روٹی کو ہلکہ سے لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد کلیجی کے ساتھ اسے ٹرائی کیا جاتا ہے سب سے خاص بات بتا دوں اس شاپ کی تو یہاں پر غریبوں کے لئے اکثر فری آف کاسٹ لنگر کے انتظام کیا جاتا ہے اور ڈیلی بیسز پہ غریبوں کو فری آف کاسٹ یہ کھلاتے ہیں کوئی بھی غریب ان کے پاس آ جائے تو ایک روٹی اور اس میں کچھ عدد کلیجی آٹ کر کے بالکل فری آف کاسٹ دیتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے شاپ پہ کافی چلتی ہے اور کافی برکت ہے ان کے کاموں میں تو اللہ کے نام پہ جو کام شروع کیا جائے یقینی طور پہ اس میں برکت بہت ہوتی ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کی کلیجی جو ہے یہاں پہ تیار ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں ٹرماتر اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل مزید آٹ کر دیا گیا ہے اور کتنے زبردست قسم کی اس وقت خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اس طرح سے کلیجی بنائیں جو مسالے اس کے اندر ایڈ کے جاتے ہیں وہ سارے کٹہ پر ایڈ کے جاتے ہیں یعنی تری ٹیبل سپون ہم نے کٹہ ویلال میں سے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون کٹہ ہوا زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے کٹہ ہوا دھنیا ایڈ کیا ہے تو تین مسالے یہاں پر ایڈ کی ہیں اور پھر اس کو پلیٹ میں نکال لیا جائے گا امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اکبر پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال